آیت پڑھنا اور بات ہے آیت پر عمل کرنا اور بات ہے آیت کو سمجھنا اور بات ہے لیکن کیوں زمین پہ رہنے والا اپنے مرکز کو نہیں چھوڑتا وہ چاہتا ہے میں یہی رہوں یہ ہیں آسمان کے لئے ان کا مرکز حقیقی عالم لطیف ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہاں آگئے ہمیں راستہ دکھا گئے ان کی مہربانی ہے ان کی انعیت ہے ان کی نوازش ہے کہ یہ یہاں آگئے ان کا مرکز یہ نہیں ہے تمجھو اجدانے محترام ان کا مرکز یہ نہیں ہے یاد رکھو جو چیز اپنی مرکز کے خلاف چلتی ہے وہ دیر میں آتی ہے یہاں سے وہاں تک پورے مجمع کی تمجھو چاہوں گا جو چیز اپنے مرکز کی موافقت میں چلتی ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے زمین پر مٹی ہوتی ہے مٹی کا ایک ڈلا ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے آپ اسے زمین سے اٹھا اگر آسمان کی طرف پھینکے جائے گا مشکل سے آئے گا تیزی سے نہیں سمجھے نہیں سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جائے گا مشکل سے جائے گا مشکل سے آئے گا تیزی سے اس لیے کہ گریویٹی آف آرت کشش سکل اسے اپنی طرف کھنچتی ہے اس لیے کہ اس کا مرکز یہ ہے اب تعجب نہ کرنا اگر یہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس انار پیغمبروں کے بعد میرا رسول مکہ میں آیا تو تعجب نہ کرنا اپنے مرکز کے خلاف چل رہا تھا لطیف سے کسیف کی طرح آ رہا تھا اس لیے آتے آتے اتنی دیر لگ گئی مگر جب اپنے مرکز پر بلاوا آیا ایک رات میں گیا ایک رات میں گیا ارد کر آ گیا